خلیفہ برحق ہے خلیفہ برحق جو ہے وہ یہ تو بازی لشکر ہے ان کے درمیان مسالحت کے معنی دارت تحقین کے معنی دارت جبکہ آپ برحق ہیں اب آپ نے اگر حکم بنا لیا تو گویا کہ آپ نے کفر کیا ہے اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو خواریت کہا جاتا ہے تاریخ میں جواہی دیکھی ہے کہ انتہائی دیندار لوگ تھے انتہائی دیندار انتہائی بہادر لوگ لیکن یہ کہ وہ زہر اتنا سراج کر سکا تھا ان کے اندر اور وہ کو اس بات کا اتنا یقین دیلا لیا گیا تھا کہ وہ لشکر بازیوں کے پر مستمیل ہیں خلیفہ برحق یہ ہیں ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں کہ خود اس خلیفہ برحق کے احلام کے خلاف وہ مستعیل ہو گئے جن کے لیے کہ وہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے جنگ میں جو آتا ہے وہ گردن کٹوانے کے لیے آ جاتا ہے معلوم ہے کہ کیا پتا ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا کون رہے گا اور کون کھیک رہے گا کون زندہ رہے گا تو وہ لوگ کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتما لگایا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں جائیں اور بات کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ انتہائی اپنے اصول کے پختہ بڑے خکے بڑے عابد و ظاہد لوگ کے افسروں دیشتر لیکن یہ کہ ایسے لوگوں پر بھی جب مغالطے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے جب کوئی ایک فلسفہ جو ہے ان کے ذینوں کے اندر اتار دیا جائے تو اس کی جو نتائی نکلتے ہیں وہ تاریخ میں سب کے سامنے ہیں کہ حضرت علی ہی کے نشکر میں سے وہ خوارج نکلے اور ان خوارج نے حضرت علی کو حضرت معاویہ کو عمر الدلعاق کو حضرت ابو موسیٰ آشری کو جو بھی اس میں شریک سے سب کو کافر اور مرتب اور واجب اور قطم قرار دیا اور یہ سب سے پہلا یوں سمجھنے کہ اسلام نے باشابتہ نام کے ساتھ جو فرقہ بنا ہے وہ یہ یہ خوارج کے ناسے کیونکہ قرود کہتے ہیں عربی زبان میں بغاوت ہو انہوں نے بغاوت کی اور یہ علیدہ ہو گئے اس لیے ان کا نام خوارج پڑا ہے مہروان کا معاملہ جو ہوا تھا اس میں جو ان سے آخری مقابلہ ہوا ہے حضرت علی کا حضرت علی نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تم نظم کو درہم برہم نہیں کرو گے کوئی اقلام نہیں کرو گے کوئی فوجی اقلام نہیں کرو گے میں تم سے کوئی بھی بات کچھ نہیں کرو گا اس لیے کہ یہ میں اب پنسیہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان خوارج کے ہاں عقیدہ انوہیت کا موجود نہیں تھا حضرت علی کو وہ انہ کا مظہر یا وہ غلول یا کوئی اور یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود نہیں تھا اسلام کی کسی بنیادی تعلیم کا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا انہوں نے اگر جذبات میں آ کر اگر کل شدت میں آ کر جذبات کی انہوں نے کفر وغیرہ کا فیصلہ کر دیا تھا تک لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی چیز انہیں مرتب قرار نہیں دیکھتی اس لیے کہ تو افراد کے بارے میں ایک رائے ہے بلد بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی حضرت علی نے ان کے خلاف اقلام نہیں کیا اگر حضرت علی انہیں مرتب سمجھے تو اقلام کرتے ہیں جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود اقلام فرمایا ہے زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف لیکن یہاں حضرت علی نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کوئی تاغف نہیں کروں گا اگر تم نے کوئی اقلام نہیں کیا لیکن جب وہ جمع ہوئے نہروان میں اور بارہ ہزار کا لشکر وہاں ان کا جمع ہو گیا حضرت علی اس وقت شام کی طرف سے اس قدمی کرنا چاہتے تھے حضرت معاقیہ کی خلاف لیکن یہ کہ جب معلوم ہوا کہ اتنا والا لشکر وہاں جمع ہو گیا عراق میں تو غائر بات ہے کہ ادھر پیش قدمی کریں اور پیسے یہ لشکر جو ہے کوئی ہنگامہ کر دے تو پہلے حضرت علی ان کی طرف متوجہ ہوئے وہاں جا کر بھی نیگوشیشن کی اور بہت کافی حضرت علی نے ان کو سنجھانے کی کوشش کی اور پھر حضرت ابو نوسیٰ عشری کو ایک جدہ کھڑا کر دیا جھنڈہ دے کر اعلان عام کر دیا کہ جو بھی ان کے جھنڈے تلے آ جائے گا اس سے امن ہے امان ہے میری طرف سے اور بارہ ہزار میں سے چار ہزار افراد صرف رہ گئے باقی لوگ اس میں سے کٹ گئے یا چلے گئے یا حضرت ابو نوسیٰ عشری کے جندے چلے آ گئے لیکن یہ چار ہزار اس بے جنڈی سے لڑے ہیں کہ چار ہزار کے چار ہزار وہاں ختم ہو گئے ان میں سے کوئی فضل بات جو ہے تیس دکھا کر دیں گیا ان کے اندر اپنا وہ جو بھی خیال تھا اس درجے ذاتح تھا اتنے وہ اس کے اوپر کھکا تھے کہ ان میں سے پھر کسی نے ٹریٹ نہیں دکھائی بلکہ چار ہزار کا جو ٹال ہے جنگ نہرمان کا وہ وہی ہے کہ جو چار ہزار باقی رہ گئے تھے اور وہ سب سے پر ختم ہو گئے حضرت علی کا نشہ بہت بڑا تھا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں وہ ساری کچھ اپنی شجاعت اور اپنی تمام دے جگری کے باغوی ختم ہو کر رہے تھے لیکن یہ کہ اس کا جو نتیجہ ہکلا وہی ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کیسے نے دی پھر ایسی بدلی پیدا ہوئی ہے اس کے رد عمل کے طور پر کہ حضرت علی کے ساتھ بھی پھر لوگ نہیں رہے اور حضرت علی کو شام پر خود ششی کا جو ارادہ تھا اپنا وہ پھر ملکلی کرنا پڑا اس کے بعد حضرت معاویہ کے خلاف وہ سامنے کر پائے باران یہ ساری تاریخ آپ اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد وہ صورت ہوئی ہے کہ حضرت علی جب شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ اور وہی خبارج میں سے تین افنات سے یہنہوں نے بیٹھ کر سادش کی تھی ایک ہی وقت میں حضرت علی کی نماز میں حملہ کیا جائے علی پر بھی اور معاویہ پر بھی اور عمر بن عافظ پر بھی ابھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت علی پر ابن ملزم کا سمار جو ہے تاریخ پڑا اور حضرت علی جو ہے اتنے مجروع ہوئے کہ پھر ان کی شہادت ہو گئی حضرت امیر معاویہ پر ہلکا سا ایک حملہ ہوا ہلکا سا زخم لگا ہوا جلدی منتمل ہو گیا حضرت عمر بن العاص اس روز مقصد میں گئے ہی نہیں اس لئے کہ طبیعت علی کی کسی اور شخص نے نماز ان کی جگہ پر آئیے وہ مجروع ہوا ہے اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کی گئی اور یہ بات موت کرنے کے قابل ہے حضرت ہمارے ہاں برد عمل میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی خلافت کا بھی حالت سے کوئی اعتراض کے قابل بات ہوں نہیں حضرت علی سے جبکہ وہ اس مجروع دے یعنی زندگی اور موت کے اس کشمکش میں اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کریں حضرت علی نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اہل ہیں تمہاری رائے ہیں تو تم منتقب کر لو ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو نہ میں روکتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں پھر لوگوں نے بیٹھ کی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی آلو کی خلافت جو وہ خلافتیں برحق ہیں اگر کہ بات یہ ہوئی کہ اب انہوں نے بھی جب خلیفہ وہ ہو گئے ظاہر بات ہے کہ جو شام اور مصر کے دو صوبے جو ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں بھی علیدہ رہے اب ان کے خلاف انہوں نے اخدام کرنا تھا انہوں نے اخدام کیا حرابر دستہ آگے گیا یہ پورے لشکر کو لے کر پیچھے تھے اس حرابر دستے کے بارے میں کہیں یہ خبر اڑ گئی غلط کہ ان سے شکست ہو گئی اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ان کے لشکر میں جو یہ راکی اور کھوٹی تھے انہوں نے ایک بلوا کر دیا اور حضرت حسن ہی پر حمدہ کیا اور ان کے کپڑے بھی پھار ڈالے انہوں نے اس وقت وہ مدائن کے قریب تھے اور ایران کا شاہی محل ہے وہ پاپیسہ وہاں جا کر اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو کر حضرت حسن نے اپنے ہاتھ کو ان کوٹیوں سے بچایا جن کے اندر وہ سبائی زہر پر آئیت کی ہوئے تھا اور انہوں نے پھر جب صورتحال حضرت معاویہ کی طرف سے آئی مسالحہ کی پیش کر سمول کر لیا اور وہ تین شرائط جو مشہور ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے دکھی کہ احواز کا سارا خراج میرے لیے رہے گا بیس لاکھ درہم سالانہ میرے چھوٹے بھائی حسن حسین کو ملیں گے اور اب تک جو خانہ جنگیہ ہوئی ہیں اس کے بنا پر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا جس کو جنرل امنیسی کہتے ہیں اعلان عام معافی کا یہ تین شرائط حضرت معاویہ نے تصمیم کرنی حضرت حسن دستبردار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کی بیت صاحب الفاظ انہوں نے کہے کہ اگر یہ میرا حق تھا خلافت تو میں دستبردار ہوا میں نے معاویہ کے سوپ لی اور اگر یہ ان کا حق تھا تو حق انہیں پہنچ اس کے بعد وہ بیس سال ہیں حضرت معاویہ کا تدبر ان کی معاملہ فہمی ان کا کنٹرول انہوں نے جس طریقے سے بیس برس اس عظیم مملکت کو چلایا ہے یہ ہے تاریخ کا وہ درشان باب اگر کہ ہم ان سے دور کو دور خلافت راشتہ میں شمال نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ شام میں جو بنو عمیہ کے قبیلے کی ایک بہت بڑی قوت کا برکت بن گیا تھا یہ ان کی اصل پسپناہ طاقت تھی لہذا جو مسلمانوں کے باہمی مشورے سے کسی کا کسی منصف کے اوپر نصف کیا جانے کا معاملہ خلافت راشتہ کی شرط ہے وہ جہاں پوری نہیں ہوئی بلکہ ایک قوت کی منیات پر اور ایک خاص قبیلے کی پسپناہی کی بنیات پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یہ قائد رہی ہے شخصا وہ حضور کے صحابی ہیں اصحابت اکلہم ادول شخصا ہم انہیں بھی راشد مانتے ہیں اولائقہ ہم الراشدون میں وہ شامل ہیں پھر یہ کہ ان کی حکومت جو ہے اس حکومت میں سوائے اس ایک شرائیت کے ذریعے سے نصف نہ ہونے کے باقی تمام برکات موجود ہیں لیکن یہ کہ بہرحال خلافت راشدہ میں اہل سلط اسے تصمیم نہیں کرتے اگرچہ وہ خود اپنی ذات میں راشد ہیں اس لیے کہ صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ اولائقہ قرآن مجید کے فاظ اولائقہ لیکن اس بیس سال کے عرصے میں باہمی عمل رہا اور یہ میں نے اس تقویر میں بھی کہا تھا کہ ہم اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے سامپ لوٹ سے رہے ہوں گے ان سبائیوں کے کہ ان کا کوئی بچ نہیں چلا کہیں کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اچھا ابن سبا کا معاملہ ذرا لوز کر لیجئے حضرت علی نے اپنے ہی اہد خلافت میں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ شخ میری علوہیت کا پرکار کر رہا ہے تو ابن سبا کو بلا کر اس سے بات پس کی اس نے حضرت علی کے سامنے